اشہدو اللہ علیہ اللہ و اشہدو انہا محمد الرسول اللہ جو کہے ہندو ہو پارسی ہو سکھ ہو عیسائی ہو یہودی ہو فوراً اسر مارو گیا لیکن نومن ہونے کے لیے خود پر یقین کی ضرورت ہے دیکھ اندر یقین اگر ہم اب اپنے قریبانوں میں جھاکے تو عقیدے کے طور پر تو ہم مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا قرآن ہے لیکن ذرا اپنے آپ سے پوچھئے Am I really convinced that this is the word of God جا کیا آپ نے ذرا کیا یقین ہے اگر یقین ہو تو کیا آپ اپنی بہترین صلاحیتیں اس کو سمجھنے کے لیے لگائیں گے غایر بات ہے کہ آدمی ہر شہر سے maximum فائدہ ہوسارا چاہتا ہے تو قرآن سے maximum فائدہ کیوں نہ اٹھا ہے اس کا پڑھنا اس کا سمجھنا اس کا سیکھنا اس کے بانی ہو تو عمل یہ سارے کام ہوں گے اگر دل میں یقین ہوگی یہ اللہ کے کلام ہے اور اگر یہ یقین نہیں ہے اقیدہ تو ہے تو مسلمان تو ہے لیکن اقیدہ کی حدہ اگر ہے صرف تو غایر بات تو اس کا اگلا عد آپ نہیں کر سکے تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کو ماننا کی اللہ کا کلام ہے اور دل کی گہرائیوں سے اگر یقین ہونا ہے